بنگال میں عباس صدیقی اسم میں بدر الدین اجمل کیرل میں کمیونسٹروں کے ساتھ فرینڈلی میچ اور بنگال میں ممتہ بنرجی کے ساتھ دوستی کا ہاتھ نتیجہ کانگریس نل بٹا سنناٹا ہو گئی ملنا تو دور جو تھا وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا اب موقع بھی تھا اور دستور بھی اس لیے سی ڈبلو سی کی بیٹھک بلائی گئی تیہ ہوا کہ نتیجوں پر غور فرمانے کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی کمیٹی سجھاپ دے گی تب کی تب دیکھی جائے گی فیلحال کانگریس کا ایک ہی مشن ہے راحل گاندھی کو پارٹی کا دھکش بنانا لیکن بیچ میں جی ٹونٹی تھری کا پھچڑ پھنسا ہے اس لیے کوئی دوسرے تیسرے راستے کی تلاش ہے یہی وجہ ہے کہ پہلے 23 جون کو پارٹی ادھکشپد کا چناؤ کروانے کی خبر فیلائی گئی پھر شام ہوتے ہوتے یہ بتا دیا گیا کہ ابھی تو کورونا سنکٹ کا دور جاری ہے اس کے ختم ہونے کے بعد ہی ادھکشپد کا چناؤ ہوگا ظاہر ہے کورونا کا موجودہ سنکٹ ٹلتے ٹلتے پنجاب اور یوپی ویدھان صبح کا چناؤ کریب آ جائے گا مطلب کہ چناؤ کب ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا بس اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے اس لیے دگویجے سنگھ کا ہی کہنا ہے کہ چناؤ کروانے کی کیا ضرورت ہے سیدھے سی دھر آل گاندھی کو پارٹی کا ادھکش نامت کر دیا جائے سونیا گاندھی چاہتی تو ہوں گی ایسا ہی کرنا لیکن جی 23 والے چیخ پکار نہ مچائیں اس لیے مسئلے کو بس ٹالنے کی کوشش کی جا رہی ہے دنوں دن کمزور پڑتی اس ستھیتی کو لے کر کانگریس میں منثن کی بات تو ہوتی رہی لیکن ہوا کچھ نہیں بلکہ سمسیائیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں جن ورشت نیتاؤں کے کندے پر پارٹی کو آگے لے جانے کا دارومدار تھا وہی اب پارٹی کی جڑے کمزور ہونے اس کا کائے کلپ کرنے اور مضبوط نترتو جیسے سوال اٹھا رہے ہیں ان سب کا نتیجہ ویدھان سبح چناؤں میں سامنے آ گیا پشم منگال میں کانگریس کا سوپڑا ہی ساف ہو گیا پچھلی بار جہاں پارٹی نے 44 سیٹیں جیتی تھیں اس بار ایک بھی سیٹ نہیں ملی اصم میں پچھلی بار 26 سیٹیں ملی تھیں اس بار تین سیٹوں کا اضافہ ہو پایا پودوچیری میں 15 سے دو پر آ گئی تملاڈو میں 9 سیٹیں بڑھیں وہ بھی ڈی ایم کے کے سہارے ایسے میں اب سوال یہ ہے کہ دیش پر دشکوں تک راج کرنے والی پارٹی کی آخر ایسی درگتی کیوں ہو رہی ہے یہ سوال اس لیے بھی محتوپون ہو جاتا ہے کہ اگر پارٹی کا گراف اسی طرح سے نیچے جاتا رہا تو آنے والے وقت میں کہیں یہ دیش کے راجنیتک نقشے سے صاف نہ ہو جائے کانگریس کی چنوٹیاں کم نہیں ہیں اسے پارٹی ادھکش بھی بخوبی سمجھ رہے ہیں ویدان سوال چنو میں کانگریس کا پردرشن خراب کیوں رہا اس پر بیچار کرنے کے لئے کانگریس ادھکش نے ایک سموہ بنانے کی بات کہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اب چیزوں کو درست کرنا ہوگا اس بات کی سویکہ روکتی ہے کہ پارٹی کی حالت خستہ ہے اب بھی دھیان نہیں دیا گیا تو اس سے رساتل میں جانے سے کوئی نہیں بچا پائے گا دوہزار بائیس اور تیئیس کے ویدان سوال چنواناو دوہزار چوبیس میں لوگ سوال چنواناو ہونے ہیں ایسے میں کانگریس نے اگر اب آنکھیں نہیں کھولی اور سنگٹھن کو مضبوط نہیں کیا تو اس بار کی ہار سے بھی زیادہ برے نتیجے دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس لیے موقع ہے کہ اس بار کے نتیجوں کو سبق کے روپ میں لیا جائے اور بھوشے کی تیاری کی جائے اس بات سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ کانگریس اندرونی سنکٹوں سے جوچ رہی ہے پارٹی کی کمان کس دوردرشی نتا کو سوپی جائے اسے لے کا لنبے سمیسے اوہا پوہ بنا ہوا ہے پارٹی کاریکرتاؤں پر تو اس کا اثر بھی پڑ رہا ہے ساتھ یہ ان لوگوں پر بھی جو ابھی بھی کانگریس کو ستہ کے نئے وکلپ کے روپ میں دیکھتے ہیں اس سے جنتہ میں یہ سندیش جا رہا ہے کہ جو پارٹی اپنے ادھیکش کا چناؤ نہیں کر پا رہی ہے وہ ستہ کیا سنبھالے گی پشلے سال پندرہ اگست کو پارٹی کے تیس ورشت نتاؤں نے سنگٹن چناؤ کروانے اور مضبوط نتتو کے لیے کانگریس ادھیکش کو چٹھی بھی لکھی تھی لیکن پارٹی کو نیا ادھیکش نہیں مل پایا اب مہاماری سنکٹ کے کارن پارٹی ادھیکش کا جون میں ہونے والا چناؤ فلحال چل گیا ہے report news of india سونیا گاندھی کو چٹھی لکھنے کا شوق ہے وہ اپنا گیان چٹھی لکھ کر بانٹی ہیں اس لئے انہوں نے بی جے پی کے راشترے دھیکش جی پی نڈا کو چٹھی لکھ ماری لیکن نومبر میں لکھی گئی وہ چٹھی نڈا کو ملنے کی جگہ میڈیا کو ملی چٹھی میں سونیا گاندھی نے کورونا کو لکھ کچھ گیان بھری باتیں کی تھی دوسری طرف راہول گاندھی اور ان کا بھوپو بریگیٹ پورے دیش میں پینک فیلاتا رہا ہر چیز کی طرح سبر کی بھی انتہا ہوتی ہے نڈا نے پتر میں لکھا کہ آپ کی پارٹی کے کچھ نیتا لوگوں کی مدد کرنے میں سراہنیے کام کر رہے ہیں نڈا نے آگے لکھا کہ کچھ نیتاؤں کے سراہنیے کاریوں پر پارٹی کے ورشت نیتاؤں کے طرف سے فیلائی جا رہی نیگٹیوٹی سے گرہن لگ رہا ہے انہوں نے سونیا گاندھی کو لکھا کہ جب بھارت کورونا مہاماری کے خلاف اتیادھک ساحس کے ساتھ لڑ رہا ہے ایسے میں ہر کوئی چاہے گا کانگریس کے نیتا لوگوں کو گمراہ کرنا بند کریں لیکن لوگوں میں جھوٹا پینک پیدا کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کانگریس نیتا راجونیتک ورود کی آدھار پر اپنا پکش رکھ رہے ہیں نڈا نے آگے لکھا کہ بی جے پی اور انڈی اے کی سرکاروں نے پہلے ہی گھوشنا کی تھی کہ غریب اور بنچت لوگوں کو مفت میں ویکسین لگائی جائے گی انہوں نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ کانگریس سرکاریں بھی غریبوں کے لیے ایسا ہی محسوس کریں گی لیکن سوال اٹھایا کہ کیا راجیوں کی کانگریس سرکاریں فری میں ویکسین کی اس طرح کی گھوشنا کی جی پی نڈا نے سونیا گاندھی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے لکھا کہ مجھے میڈیا کے ذریعے پتا چلا کہ آپ نے ایک نومبر دوہزار بیس کو مجھے ایک چٹھی لکھی حالانکہ ابھی تک مجھے ایسی کوئی چٹھی ملی نہیں ہے مجھے رکھتا ہے کہ آپ نے یہ چٹھی صرف میڈیا کے لیے تیار کی ہوگی اس کا مقصد صرف یہی نظر آتا ہے کہ یہ پوری طرح راجنیتی کے لیے تھی نہ کہ چٹھی میں اٹھائے گئے مددوں کے سمادھان کے لیے باوجود اس کے میڈیا کے ذریعے پہنچی اس چٹھی کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں سفل نہ ہو سکیں ریپورٹ نیوز اف انڈیا کیپٹن امرندر سنگھ پر لگاتار ویکتگت حملے کرنا اور پنجاب سرکار کے کام کاج کی کھل کر آلوچنا کر رہے نووجود سنگھ سدھو کو یہ کھیل بھاری پڑ سکتا ہے کیونکہ سدھو کے سیاسی گستاخیوں سے پریشان ہو کر پنجاب سرکار کے کئی منتریوں نے ان کے خلاف مورشہ کھول دیا ان کی مانگ یہ ہے کہ نووجود سنگھ سدھو کو پارٹی سے باہر نکالا جائے نہیں تو اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا اور چناووں پر اس کا اثر پڑے گا سدھو نے ورش دوہزار پندرہ کوٹ کپورا گولی کانڈ کی جانچ رپورٹ پچھلے مہینے پنجاب ہریانہ اچھنے آلے دوارہ خارج کرنے کے بعد مکہ منتری کے خلاف حملہ وررخ اکتیار کر لیا ہے منتریوں کے مطابق سدھو کی کھولی بگاوت سے کانگریس کے حیطوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور وہی بھی ایسے سمائے میں جب پنجاب میں ویدھان سبھا کے چناووں میں ایک سال سے بھی کم کا وقت بچا ہے منتریوں نے سدھو دوارہ مکہ منتری پر نرنتر حملے کی نندہ کی اور اسے گھور انوشاسن ہینتا اور راجے میں کانگریس سرکار کو کمزور کرنے کا پریاس کرا دیا انہوں نے کہا کہ ویدھائک دوارہ امریندر سنگھ پر نجی حملے پارٹی ویرودھی گتی ویدھی ہے اور انہوں نے تتکال انوشاسن آتما کاروائی کی مانگ کی کانگریس بارہ جاری بیان کے مطابق برمہ مہندر سندر شاہ مروڑا اور سادھو سنگھ دھرم سوچ سہیت کئی منتریوں نے سدھو کی گتی ویدھیوں اور مکہ منتری کی کھلی آلوچنا پر کھڑی آپتی جتائی خاص طور پر ایسے سمیں میں جب راجے میں ویدھان سبھا چناو ہونے میں ایک سال سے بھی کم کا سمیں بچا ہے منتریوں نے چیتا بنی دی ہے کہ سدھو کے خلاف کاروائی نہ ہونے پر کانگریس کی کئی راجعہ اکائیوں میں اصنطوش بڑھے گا جو پارٹی کے لیے گھا تک ہوگا منتریوں کے سموہ نے کہا یہ سپشٹ ہو گیا کہ سدھو ویکتیگت اور راجنیتک ہت سے کام کر رہے ہیں سدھو نے امرندر سنگھ پر دھارمک گرنٹ بیعدبی معاملے میں جمعہ داری سے بھاگنے کاروب لگایا منتریوں نے سی ایم کیپٹن امرندر سنگھ کے خلاف نوجود سنگھ سدھو کے بیان کو گمبھیر انشاثن ہینتا اور کانگریس سرکار کے کاریکال کو کمزور کرنے والا بتایا ان کا کہنا ہے کہ سی ایم امرندر سنگھ پر ویکتیگت حملہ کرنا پارٹی کی خلافت ہے اس لیے ان کے خلاف انشاثن اتمک کا روائی ہونی چاہیے اس سے پہلے کانگریس نیتا نوجود سنگھ سدھو نے اپنی ہی پارٹی کے خلاف حملہ تیز کرتے ہوئے کہا کہ ویدھائکوں کے بیچ ایک عام سہمتی ہے راجے کو ان کی پارٹی کے بجائے بادل چلائیں گے ایک دن پہلے ہی انہوں نے آروپ لگایا تھا کہ مکہ منتری امرندر سنگھ کی اکشمتہ کے کارن سرکار کو 2015 کوٹ کا پورا پولیس گولی باری ماملے میں پنجاب ہرینہ ہائی کوٹ کے آدیش کو ماننے کے لیے مجبور ہونا پڑا شیرومنی اکالی دل کا نیترتو کرنے والے بادل پریبار کا ذکر کرتے ہوئے سدھو نے آروپ لگایا کہ راجے کی نوکر شاہی اور پولیس ان کی چھاؤں کے انصار کام کر رہی ہے پہلے سے ہی سی بی آئی جانچ کا سامنا کر رہے انیل دیشمکھ کے مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں سی بی آئی کے بعد اب ایڈی نے دیشمکھ کے خلاف منی لانٹرنگ کا معاملہ درج کر لیا پرورتن ندشارے نے سی بی آئی کی ایف آئی آر کے آدھار پر معاملہ درج کیا اصل میں سی بی آئی نے انیل دیشمکھ کے دونوں بیٹوں کی کمپنیز کا پتہ لگایا سی بی آئی کو آشنکہ ہے کہ وصولی کا مال انہی کمپنیز کے سہارے ادھار ادھار کیا جاتا تھا سوتروں کا کہنا ہے کہ دیشمکھ کے خلاف کیندری انویشن بیورو یعنی سی بی آئی دوارہ درج پراتھمے کی قادیین کرنے کے بعد دھن شودھن روکتام قانونی یعنی پی ایم ایل اے کی ادھاراؤں کے تحت یہ معاملہ درج کیا گیا ہے سوتروں کا کہنا ہے کہ پرورتر نیدیشالے اب دیشمکھ اور انیل لوگوں کو پوچھتارچ کے لیے طلب کر سکتا ہے اس کے پہلے بومبے اچھ نیالے کے آدیش پر نیامت معاملہ درج کر سی بی آئی دوارہ کی گئی آرمبک جانچ کے بعد ای ڈی نے یہ معاملہ درج کیا ہائی کورٹ نے مومبئی پولس کے پورو آئی اکتپرم بیرسنگ دوارہ دیشمکھ کے خلاف لگائے گئے وصولی کے آروپوں کی جانچ کرنے کو کہا تھا اس سے پہلے بومبے ہائی کورٹ نے بھرشتہ چار کے معاملے میں سی بی آئی کی ایف آئی آر کو چنوٹی دینے والی مہاراستر کے پورو گرہ منتری انیل دیشمکھ کی یارچکہ کو خارج کر دیا تھا ہائی کورٹ نے انیل دیشمکھ کو نردیش دیا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو ان کے کیس کی تات کالکتہ کے آدھار پر ہائی کورٹ کی دکیشن بینچ کو کے مکہ منتریوں دھف چھاکرے کو لکھے ایک لیٹر میں آروپ لگائے تھا کہ انیل دیشمکھ نے ہی مومبائی پولیس کے نیلمبت ادھیکاری سچین ورجے کو ہر مہینے سو کروڑ روپے کی وصولی کا ٹارگیٹ دیا تھا انیل دیشمکھ نے آروپوں سے انکار کیا تھا لیکن بومبے ہائی کورٹ کی اور سے سی بی آئی جانچ کے آدھرش کے بعد دیشمکھ کو پد سے استیفہ دینا پڑا تھا وہ اس سمیں سی بی آئی جانچ کا سامنا کر رہے ہیں اس پورے ماملے کی شروعات ادھیوگپتی مکیش امبانی کے گھر کے باہر میرے بسپوٹک پالی کار سے شروع ہوئی اس ماملے میں مومبائی پولیس کے اے پی آئی سچین ورجے کا نام سامنے آنے کے بعد بیواد بڑھتا گیا بنگال میں بی جے پی ودھائک دل کے نیتا بنتے ہی سویندو ادھیکاری نے اپنے ارادے سپشٹ کر دیے کہ ممتہ بنر جی کو صرف نندگرام میں ہرانے سے کام نہیں چلنے والا ممتہ کو پورے بنگال میں ہرانا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے لیفٹ پارٹیاں ہاریں یا پھر جیسے کانگریس کا بوریا بس طرح بند گیا بنگال کے نیتا وپکش سویندو ادھیکاری نے اپنے سیاسی ارادے ایک لیکھ کے ذریعے ظاہر کیے لیکھ میں انہوں نے راجے میں چناف کے بعد ہوئی ہنسہ کے لیے ترنمول کانگریس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اسے جنادیش کا اپمان کرا دیا اور کہا کہ راجے نے حال ہی میں رویندرناتھ ٹیگور کی جوینٹی منائی جنہوں نے کہا تھا کہ چت جہاں بھائشون اچھ مستق نت رہتا لیکن آج کے بنگال میں لوگوں کا من سوطنتر نہیں ہے اور ورطمان ستھتی کو دیکھتے ہوئے سر بھی شرم سے جھکا ہوا ہے انہوں نے چناوی جیت کے بعد ٹی ایم سی کھارے کرتاؤں دوارہ بی جے پی سمرتھکوں کو نشانہ بنا کر کی گئی ہنسہ کی آلوچنا کرتے ہوئے لیکھا کہ ایک ورطمان کندرے منتری پر ان گنڈوں دوارہ حملہ کیا گیا جن کا سمبند ستہ دھاری پارٹی سے تھا یہ اکیلی ایسی گھٹنا نہیں تھی پورے راجے میں ہنسہ عباد گتی سے جاری رہی شبیندو نے لیکھا کہ ٹی ایم سی نے جنادیش کو اپمان کرتے ہوئے راجے بھر میں آتنک پھیلایا اور لوگتنطر کی سنسکرتی کو نشٹ کرنے کا ہر سمبھو پریاس کیا انہوں نے کہا کہ بنگال کے لوگوں نے ٹی ایم سی کو شاسن کرنے کے لیے سپشٹ جنادیش دیا تھا نہ کہ راجے بھر میں آتنک پھیلانے کے لیے سرکار کے سطر پر بہت کچھ کیا جانا ہے کوویڈ کو نیانترن ملانا ہے لیکن شیرش نے ترتو سمرتھت ٹی ایم سی کیڈر راجے میں لوگتنطر کی سنسکرتی کو نشٹ کرنے کے لیے ہر سمبھو پریاس کر رہی ہیں اپنی ریلیوں میں پشم بنگال کی مکہ منتری اتنی ویست تھی کہ انہیں پردھان منتری دوارا حال ہی میں آیوجت کوویڈ کی بیٹھک میں شامل ہونا سمجھداری نہیں لگا شبیندو نے کہا کہ دو مائی کو نتیجے آنے کے بعد ٹی ایم سی کیڈرز کو بنگال میں راجنیتک ویرودھیوں کا بھائی بھید کرنے کے اس پشت نردیش ملے تھے انہوں نے اس نردیش کا اکشرشہ پالن کیا انہوں نے لکھا کہ ہماری پارٹی کے درجنوں کاریکرتہ مارے گئے ہزاروں اپنے گھروں سے بھاگنے کو مجبور ہوئے کسی کو بھی بکشا نہیں گیا مہلائیں بچے کسان غریب یوہ ٹی ایم سی نے ہمارے سمبھدھان کے ہر سدھانت کا اولنگھن کیا شبیندو نے لکھا کہ ٹی ایم سی کیڈرز نے اس کانگریس اور لیفٹ کے آفیسوں کو بھی نہیں بکشا جس نے بی جے پی کو ہرانے کے لیے ٹی ایم سی کی مدد کرنے کا ہر سمبھو پریاس کیا بھلے ہی اس کے چکر میں ان کا خود کا آکڑا شونے پر پہنچ گیا شبیندو نے لکھا کہ نندی گرام نے ٹی ایم سی کو اتنا پیار دیا اگر نندی گرام آندولن نہ ہوتا تو دوہزار گیارہ میں ٹی ایم سی کی جیت کبھی نہیں ہوتی لیکن جب نندی گرام نے اس بار ٹی ایم سی کو نکار دیا تو پارٹی کے کارے کرتا یہاں کے لوگوں سے بدلہ لے رہے ہیں چنے ہوئے پرتنیدھیوں پر حملہ کر رہے ہیں شبیندو نے ٹی ایم سی پرائیوجت ہنسہ پر چپی ساتھنے والوں سے بھی سوال کیا انہوں نے لکھا کہ بی جے پی کے ساتھ ہوایچاریک مطبید رکھنے والے لوگ پشم بنگال کے پرناموں سے خوش تھے لیکن ٹی ایم سی پرائیوجت ہنسہ پر انہوں نے چپی ساتھ رکھی ہے ٹی ایم سی کی ایڈرز پر آکرہ مکتہ کی آلوٹشنا کرنے کے لیے ایک شبد بھی نہیں بولے موتوں پر ایک شبد بھی نہیں بولے محلاؤں پر ہوئے حملوں پر بھی ایک شبد نہیں بولے وہ اپنے بھارت کے وچار کے بارے میں بات کرنے کا کوئی افسر نہیں چھوڑتے ہیں لیکن جب ادار لوگ تنتر کی اس وچار کو پشم بنگال میں دوشت کیا جا رہا ہے تو وہ آسانی سے اپنی آنکھوں اور کان کو بند کر لیتے ہیں چناو کے دوران بار بار چناو آیوگ پر نشانہ ساتھنے کے لیے ممتہ بنرجی کی پارٹی کو لطاڑا لگاتے ہوئے لکھا کہ اس بار ٹی ایم سی نے چناو آیوگ اور کیندریہ بنو کے خلاف ایک آکرامک ابھیان چلایا لیکن اگر مجھے ٹھیک سے یاد ہے ٹی ایم سی ہی ہمیشہ چرنبدھ چناو چاہتی تھی تاکہ لوگتانترک آکانکشاؤں کو پرکٹ کیا جا سکے ٹی ایم سی ہمیشہ ووٹ ڈالنے سے پہلے متداتاؤں کے لیے اوچت سرکشہ چاہتی تھی اب کیا بدل گیا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی تین سے ستہتر سیٹوں پر پہنچی ہے اور ان کی پارٹی بنگال میں لمبے سمیے تک ٹکے گی اور راجے کا گورہ واپس لانے کے لیے سنگھرش کرتی رہے گی ٹی ایم سی کی ستہ اور پیسے کی طاقت کا ویرودھ جاری رہے گا اور اگر ٹی ایم سی ایسے ہی حرکتیں کرتی رہی تو اس کی درگتی بھی لیفٹ جیسی ہی ہوگی